موسیقی چار سو اکیاسی اور اس ٹرین کی ڈیمانڈ کی تھی ہمارے ویورز آم بھگلا جی نے ان کی ڈیمانڈ پہ ہم یہ ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں آج گنگا نگر سے چلنے کا ٹائم اس کا ہے صبح پانچ بچ کے پچپن منٹ پلیٹ فورم نمبر ایک سے اب وہر جنگشن پہنچنے کا ٹائم چھ بچ کے چھتیس منٹ اور چھ بچ کے چھتیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے ملوڈ پہنچنے کا ٹائم سات بچ کے دو منٹ اور سات بچ کے چار منٹ پہ یہ ٹرین یہاں سے روانہ ہوتی ہے کدڑ وہاں پہنچنے کا ٹائم سات بچ کے بیس منٹ اور سات بچ کے بائیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر ایک سے بٹھنڈا جنگشن پہنچنے کا ٹائم آٹھ بچ کے پانچ منٹ اور آٹھ بچ کے چالیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے ملوڈ پہنچنے کا ٹائم نو بچ کے چار منٹ اور نو بچ کے چھ منٹ پہ یہ ٹرین یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر ایک سے مانسا پہنچنے کا ٹائم نو بچ کے بیس منٹ اور نو بچ کے بائیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر دو سے بڑھلاڈا پہنچنے کا ٹائم صوبے نو بچ کے چھتیس منٹ اور نو بچ کے سینتیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے اور یہ ٹرین پلیٹ فورم نمبر ایک سے چلتی ہے جاکھل جنگشن پہنچنے کا ٹائم دس بچ کے دو منٹ اور دس بچ کے چار منٹ پہ یہ ٹرین یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر دو سے نروانہ جنگشن پہنچنے کا ٹائم دس بچ کے دو منٹ اور دس بچ کے تیتیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر دو سے جیند جنگشن پہنچنے کا ٹائم ہے گیارہ بجے اور گیارہ بج کے دو منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر ایک سے روت تک جنگشن پہنچنے کا ٹائم ہے گیارہ بچ کے ترتالیس منٹ اور گیارہ پنتالیس پہ آسے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر ایک سے ساپلا پہنچنے کا ٹائم بارہ بچ کے دو منٹ اور بارہ بچ کے چار منٹ پر یہ ٹرین یہ آسے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر دو سے بہت درگڑ پہنچنے کا ٹائم بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ اور بارہ بیس پہ آسے روانہ ہوتی ہے اور یہ ٹرین پلیٹ فورم نمبر دو سے چلتی ہے شکور بستی پہنچنے کا ٹائم بارہ بچ کے باون منٹ اور بارہ بچ کے چوپن منٹ پہ آسے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر ایک سے اور فائنلی ایک بچ کے پینتیس منٹ پہ دوپہر کو یہ اولڈ ڈلی جنکشن پہ جاتی ہے اس کا ٹوٹل ڈسٹینس ہے چار سو تئیس کلومیٹر واپسی پہ یہ ٹرین چلتی ہے اولڈ ڈلی جنکشن سے ایک بچ کے پندرہ منٹ پہ پلیٹ فورم نمبر دو سے شکور بستی پوچھتی ہے ایک بچ کے انتالیس منٹ اور ایک اکتالیس پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر دو سے بہدر گڑ پہنچنے کا ٹائم اس کا ہے ایک بچ کے ستاون منٹ اور ایک بچ کے انسٹھ منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فورم نمبر ایک سے ساپلا پوچھنے کا ٹائم دو بچ کے تیرہ منٹ دوپہر کو دو پندرہ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر ایک سے روتک پوچھنے کا ٹائم دو بچ کے چونتیس منٹ دو چھتیس پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر دو سے جیند جنکشن یہ ٹرین پوچھتی ہے دوپہر کو تین بچ کے سولہ منٹ اور تین بچ کے اٹھارہ منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر چار سے نروانہ جنکشن پوچھتی ہے تین بچ کے ترتالیس منٹ تین پنتالیس پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر تین سے جاکھل جنکشن پوچھنے کا ٹائم شام کو چار بچ کے پندرہ منٹ اور چار بچ کے ستارہ منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر ایک سے بڑھلاڈا پوچھنے کا ٹائم اس کا ہے چار بچ کے چالیس منٹ اور چار بچ کے اکتالیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر دو سے مانسہ پوچھنے کا ٹائم چار بچ کے چوپن منٹ اور چار چھپن پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر ایک سے موڑ پوچھنے کا ٹائم پانچ بچ کے دس منٹ اور پانچ بارہ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر دو سے بٹھنڈا جنکشن پوچھنے کا ٹائم شام کو چھ بچ کے پانچ منٹ اور چھ بچ کے تیس منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر دو سے گدر وہاں پوچھنے کا ٹائم چھ اٹھاون اور سات بجے یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر ایک سے ملوڑ پوچھنے کا ٹائم شام کو سات بجے چودہ منٹ اور سات بجے سولہ منٹ پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر ایک سے اب وہاں پوچھنے کا ٹائم ہے سات بجے اٹھتیس منٹ سات چالیس پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے پلیٹ فرم نمبر دو سے شری گھنگا نگر جنکشن پہنچنے کا ٹائم اس کا ہے رات کو آٹھ بج کے پینتیس منٹ اور یہاں پہ اپنی یادترہ کو کمپلیٹ کرتی ہے